یا اللہ کی کرا فرمایا اولانو کبرہ میں جلے آکے میرے یار میرے حبیب دی اممہ بی خانمہ بڑا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حالو میرے معبوب دی اممہ بی خانمہ بڑا اللہ فرمایے جبریل یارب جلید فرمایے جلدیکار خوانو لے آکل ہے نہیں ماندی میں کدھی کبرہ والے ہوئی ہے بولو دوسری چلو تھوڑا جینجی کرتے ہو یا کدھی کبرہ والے ہوئی ہے اکل ہے نہیں ماندی میں یہ نا بیلینو انک مشورہ ضرور نمان صاحب دیندو انہا کہ جیدی اکل نانا مننے انہوں کام از کام میں انہیں ایک قد دیواری بابی آجی شیئر جا کے سلام کرنا جائے اچھے داکٹر فوزیشن سرجن وغیرہ وغیرہ انہاں نباس دیا انگلہ نہیں نے کیوں اس واسطے کہ کچھ روانی علاج ہوندے نے کہ جنہیں نا ڈاکٹران کی ماں تبیبانے کڑنی ہوندے کچھ اللہ دے بلیاں نو اللہ نے شانت تاکٹاں دیتیانے وہ نگاہ کرنے نا تقدیر بھی بدل دیندے نے تصویر بھی بدل دیندے نے تقدیر بھی بدل دیندے نے تاثیر بھی بدل دیندے بندے مولویاں نو مننے نوازتے آج کار کوئی تیار نہیں تو میں علمانو آنگو انہاں تسی آپ نا منوایا کرو اپنے آپ نو اس واسطے کسائیاں نو منایا کرو جنہیں یہ نوکریاں پہ کرنے ہیں پر ایک گاہ سن لو اقبال نو تے مننے آنا علامہ اقبال نوکرہ نہیں مندہ سارے مندے نہیں ہر مقاتبے فکر آنے مندے کیوں جی ٹھیک ہے علامہ اقبال نے انجلیسی فرمایا آپ فرمانے نے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی تھوڑا جو اچھی فرماؤ سبحان اللہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدل دیندے ہزاروں کی تقدیر دیکھی سجنہاں رب نے شان دیتی ہے مقام دیتا ہے اللہ دا ولی نظر کر دیں تقدیر بھی بدل دیندے تاثیر بھی بدل دیندے تقدیر بھی بدل دیندے اکل نہیں مندی آپ آئیاں تی حضرت آمینہ فرمانیہ کے جنہوں میرے ویڈے چاہیے ہیں آیاں تی ایڈیا کا دابر آرتاں پہلے میں قدی نیسی بیکھیاں سجیدہ فاق فرمانیہ نے انہوں نے میلو آنکہ کیتا سلام تو میں تجھے آن والیوں تو ڈانا کیے تو جواب آجائے آمینہ 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 میرا نام اللہ آئے میں آسیاتِ مریام اور ایک دو مدس نے ایمی لکھے ہیں کہ جنت دی ہورا دی سردار یا اللہ کی گرام پر میں میرے یار دی آدائیاں بڑھا سجیدہ آمینہ فرمانیہ نے میں کہا آمینہ پاک فرمانیہ نے کہ میں پوچھے آن والیوں تو سی آئیاں کتنے دیں اپنیاں کبرہ بھی چھو آمینہ پاک اسی اپنیاں کبرہ چھو آئی ہیں پھر آپ نے فرمایا میں نے کہاہتا دستو آن والیوں کہ یہ کبرہ والی بھی آ سکتے پھر جواب آمینہ آمینہ ہاری کوئی ہاری کوئی کبرہ بھی چھو آگے واپس نہیں آسکتا پھر آمینہ کینہوں تیرے پتر نل نصب دو جاوے اوچیاوی سکتے نہیں آمینہ نہ رہے تکبیر اللہ نے نام چلو نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت نہ رہے حیدری نہ رہے تاکیر اللہ محمد چاریار حاجی خالجہ کتفریر سیدہ پاک پرمانی نے کہ حضرت امہ ابا پاک پرمانی نے آمنا آسان کے پہلے قدیمی سے آئی ہے تو نہ پھر آنے آل علم تشریف فرماؤ ایک بات ترس کرنا چھوٹی لی قدیم مچھلی دے پیٹے تو بھی کوئی زندہ رہے ہیں جی حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے نبی مچھلی دے پیٹے کی زندہ کدی کھو دے بھی کوئی زندہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام زندہ رہے ہیں چالی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹے تشریف فرماؤ رہے ہیں اور زندہ اور آپ دے جسم پاک خراش تک نہیں کہ نہ لے نبیہ نے جسم کے خراش آنے نبیہ اللہ نے بنایا ہی بے مثل سے بے مثال ہے اور ایک کل ہور سنو نمانو بچے پچھنے کے لئے بڑھی ہیں نمبر مال سارا خلاف کے پر بیٹھے ہیں تو حجب فرماؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے دے نازک لکون مبارک شریف چھوڑی چلائی زور نہ چلائی تے نبیہ دی طاقت تو اسے سمجھ دیو کوئی آم نہیں ہوں دی سمجھا گی نا زور نہ آپ نے چھوڑی چلائی پر چلی نہیں آپ نے چھوڑی نو پتھر تے ماریا اللہ دے نبی نے تے پتھر تے دو ٹکڑے کر دے تے آپ چھوڑی نو بیٹا میں ہوں تو سی ہمیں کرو کہ میں میک چھاڑ دیاں گا چونکہ زور تھا ذکر عدب نال کریاں جانا ہے تو سی کھوڑاں دے لڑائی آنا کام شروع کی تھی بیٹے تھوڑی جی محبت نال سن لو جی سن سکتے ہو نہیں تو بابا جی سلام پھڑ لو آپ نے چھوڑی چلائی نا تے نبی نے چھوڑی چلائی تے حضرت اسماعیل علیہ السلام پاک کام سن تھوڑیوں میں میں نے دسو کہ آپ دے جڑا اے گڑا مبارک ہے حلکون مبارک شریف ہے حضرت اسماعیل پاک کون حضرت اسماعیل پاک آپ بھی نبی ہے تے بابا بھی نبی ہے دادا بھی نبی ہے پر دادا بھی نبی ہے پھر اگے انبیاء علیہ السلام چلنے بھلکے حضور علیہ السلام پاک دا نور مبارک انا پاک اور مقدس پشتا تو ہندیا ہویا تے پاک اور مقدس ریمہ چو ہندیا ہویا حضرت عبداللہ پاک دی پیشانی مبارک تو سیدہ آمینہ پاک دے شکم مبارک چو اللہ دے نور دا زہن دے حضرت اسماعیل چلائینا تھے آپ نے پتھر نماریا تھے پتھر جب تکڑے اللہ دے نبی فرمان لگے چھوڑی کیا میرے اسماعیل دی جڑی اے حلکونے اے پتھر تو بھی زیادہ سخت ہے اے نہ میں زہور پہ لانا جدو میں جو ان دی مندہ پہ آ میں بھی پہ آمننا تو میرا پتھر بھی پہ آمن رہا ہے میں قربان کرن واس سے تیارا تو بیٹا قربان ہون واس سے تیارے تو تُو کیوں ہاں پہ آنی ہے حضرت عبداللہ میں زبان دے تیرے نبی میں جواب نہ دے اور قدی چھوڑیاں بھی بولی ہیں آئے آئے حضرت عبداللہ عبراہیم ایک عرض کرنیا فرماؤ اگر دی پتھنا دیا گردگاں دے بھی چھوڑیاں جلایا پھر آپ نے فرمایا کہ میرے رفضاؤں گا میں عبراہیم اللہ بھی مانگے اور ایک اسماعیل کی ہزار ہی ہوندے میں دیمار گاہوٹ پیش کرنے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جڑیتن سب تو زیادہ چیز پیاری لگ دی ہے نا وہ میری بارگاچ قربان کر آپ نے فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے میں نو قربان کر ٹھیک ہے تو آپ نے بڑے جانور زبا کی تھے مال زبا کی تھا ایک اپنی جان پیاری ہوندی ایک مال پیار ہوندے ایک اولاد پیار ہوندی ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا جہاں اللہ میں نو حکم کر دینا بھی تو زبا ہو یا قربان آدھی قربان نہیں دے تو میں نو ڈریکٹ اللہ فرما دا نا اللہ فرمایا بھی تو کار رہا ہے لہٰذا انہاں مطلب ہے کہ میں نو کرنا پہ آپ نے مال پہلے بڑا دیتا پھر نبی دا خواب بھی وی ہوندے یاد رکھیں نبی دا خواب بھی اللہ دا حکم ہوندے اللہ دا وی ہوندی تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایک کوئی میرا پھتر ہے جدہ نا اسماعیل تو بڑیاں خواہش دعاوان ہر لے اللہ انہوں قبول کردہ پہ میں جدو دتا ہی اللہ نے پھر اللہ ہی منگدہ پہ میں کون نبی اللہ نے حکم دی حدولی نہیں کر دے توجہ کرنا یہاں پھر جدو انہی کے بات ہوئی نا تو آپ نے فرمایا اچھا حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا ابھی تو آر کے وہاں رہی ہے اوزا کہا ابراہیم تو اوڈی مان کے تو پھتر زبا پیا کرنے جدو چھوڑی گلے تے آن دیئے نا تو اوڈرو آواز آن دیئے خبردار 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 میرے اسماعیل دی گردن تے خلاش تاکوینا اے اللہ دے نبی تُس ہی اللہ دی مانتے پہ زبا کر دے ہو تو میں بھی جو سجی بھی ماننے نہیں آنا حضرت توجہ کرنا اتھے بھی اکل نہیں مندی تے جدو انہ کو جسی حالکہ ابراہیم پاک اسماعیل پاک زبا نہیں ہوئے تے انہیہ قربانیہ نے جانور سالہ آزالہ ہزارہ آ کروڑہ آز زبا پہ کرنے ہیں اتھے اتراز کوئی نہیں تے جدو سجد کے رب ساری کناہ کنائی ہے نبی پاک علیہ السلام واسطے اللہ نے سارے نبیاں نو رسول اللہ نو اللہ نے پوری کناہ ایمن کے کناہ دی عالمین دی ہر چیز رب بڑائی مصطفیٰ دے اللہ برمائے لولا کلمہ لولا کلمہ از ہر تربو گیا میں اپنے یار نو پیدا کرنا نا انداز اپنا رب و نا بھی ظاہر نہ کر دے حضرات مجھے کرنا سجدہ کاؤں فرمانیہ نے کجھے کبرا والے بھی آ سکتے نے کہ جواب والے آمینہ اور کوئی کبراوی ٹھے جا کے واپس نہیں آ سکتا پہر آمینہ کنڈو تیرے پتر نر نسمتو جاوے او جاوی سکتے نہیں آوی سکتے سجدہ پاک فرمانیہ نے کہ میں بڑی خوش ہوں اور سنو سجدہ پاک فرمانیہ نے کہ میری سہلیاں آنکھ ہیں میری اتھانو چملیاں میری اتھانو اور کوئی سہلی میری سہلیاں میری اتھانو کھا دی پیرانو کوئی تو بس سہلیاں تنالے چملن تنالے سنگن سجدہ پاک اے ایڈی سونی خوشبو لئی کتوں ہیں ایک وردوں میں آج چکے فرما سکتے سمان اللہ یار اللہ پاک دونوں سلام مت رکھے توجہ کرنا فرمایا تسے اے ایڈی سونی خوشبو لئی کتوں ہیں تسے اے ایڈی سونی خوشبو تسے اے ایڈی سونی خوشبو لئی کتوں ہیں میں خوشبو لئی نہیں تنائی لائیے ایڈی دو دام بھائی آیا ہے ہر سمت خوشبو آئی خوشبو آئی ہوگی سیدہ پاک فرمایا نے کہ میں اپنے آپ اسے خوشبو لئی میں نے اپنے آپ اسے خوشبو آئی ہوگی تو میں بڑی خوشبو آئی حالے نبی پاک دنیا تشریف نہیں لیا سیدہ پاک فرمایا نے کہ جڑے عرب دے جانور نے توجہ ہے میں جا رہی ہوں ہاں جس رسلے تو گزر رہی ہوں ہاں تو جڑے عرب دے جانور نے وہ میں نے کانڈ نہیں کر دے میں نے کانڈ ہے تو آپ رہے تھے اس خوشبو پر مثال دینے ہیں اس طرح جا رہے ہیں تو جانور کھڑے نہیں تو وہ اپنی کانڈ پچھے کر لیں دیں عدب کر گئے عرب دے جانورانوں پتہ لگے گئے سیدہ پاک دے عرب دے جانورانوں پتہ لگ گیا پاکستانی کہیاں جانوران والے بھی نہیں پتہ لگیا تو کلمہ بھی زوردہ پڑھی جان دینے تو پچھے جان دینے میں لہات لکھیا کہتے میں کہا اوہ قرآن اچھ لکھی تو قرآن پڑھیں تو انہوں پتہ لگے نا قرآن فرمانا لَقَدْ مَنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلْمَعْذَ بِالْرَسُولَ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ میں اپنا محبوب پیجئے ہیں کنہ وال مومنہ وال کنہ وال مومنہ وال حضرت الشریف فرمانے قرآن پاک اٹھاؤ اور قرآن پاک دے سٹڈی فرمان اللہ فرمانے اللہ مخاطب ہے اللہ فرمانے اللہ مخاطب ہے کہ میں مومنہ وال اپنا محبوب پیجئے ہیں میں بڑی جلدی اپنی مندل تے آ رہے ہیں توجہ کرنا اے ملاشریف قرآنے کیوں ہوں اسی حضور دفجشن کرنے کیوں کم کم ملانے کیوں ہوں اسی بزار سجانے کار سجانے گڑیاں سجانے مسجدہ سجانے بزار سجانے کیوں سجانے آئے یا آئے تمہیں چو کرنا میں نے کہاں دست ہو جنہ والے کوئی آوے ان خوشی ہوں دیئے کے غام آڑی آڑی بولو خوشی نہ پکی کھا لے اللہ تعالی بھی خوش رکھے آگاں دگو تو چلنے ہیں مہچی والا ایسا ہے اوہ تو ایک بندے نے پچھے ابھی یار ایسی چار چک جانے پول جانے ہیں حالانکہ آندے جاندے رہی نہیں پول جانے میں کئی دفعہ حاضر ہویا ایسی جگہ بھی جانے ہیں پول جانے میں پچھے ایسی چار چک جانے ہیں انہوں نے کہا مسجد مفتی ریاض صاحب والی تو نا شدی اے روڑ نہ چھڑیاں جے ایسی دہ چار جائے گا میں کہتا ہوں شکریں چار چلنے ہیں چاراں نے منا ناڑے ہیں یہ نسبت بھی تے ہیں نا اگلی گاہ سنو سانو رستج کسے اس بندے نے سانو چاہ بھی نہیں پچھے میں گروہ دے میمبر شیف دے بیٹا چھوٹ نہیں پول رہے چالے کلی اسی پچھے سانو چاہ نہیں پچھے چلو مولوی صاحب ہو غیرے سفر چاہ ہو یہ تو چاہ بھی یہ تو ٹکر بھی کھا کے جاؤں گے انشاءاللہ اسے نہیں پچھے کیوں ادھر آئے جو نہیں سا آہ تبجھو ہی آئے آسان پیرا چرز کرنا ادھر آئے جو نہیں سادہ کرسو کبلا سادہ کرسو بھی کوئی ادھر آئے جو نہیں سا تے جھنہ وال کوئی آوے کھانے دیں تمام بھی چائے دا بھی پانی دا بھی ٹھیک ہے وہ کر دے ہر بندہ اپنی سعادت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق وہ زیافت کر دیں میں مان دی پرتفاق طریقے نہ لکھئی کر دیں کئی دے مالے پان دیں کئی دے پھول پان دیں کئی پھول پان دیں کئی پھول پان دیں پتھیاں سڑ دیں پھول پان دیں مہینو ایک جال درسو اسا حضور دا ملاد پتہ کیوں کرانے اللہ نے قرآن چھ فرمایا ہے میں پیدیا ہی مومنہ والے دون جانت اللہ نے نائنگ لیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیتا جنہ والے اللہ نے معبوب نو پیٹیے وہ پتہ کی کر دیں اجازت ہے کچھ عرض کرلا وہ پتہ کی عرض کر دیں وہ جانے لے آگے مصطفیٰ آرے کیا چاہیئے تھنوں چندے بڑھا کہ پڑھو یار کی پتاوے کل رات رات نو اکھ لگ جائے حسنین دے نانے دا دیدار یزیب ہو جائے سائے گیا نیا آگے مصطفیٰ آرے کیا چاہیئے آگے مصطفیٰ 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 چاہیئے مل گئے مصطفیٰ آرے کیا چاہیئے حضر مصطفیٰ چاہیئے مصطفیٰ چاہیئے من AM شاہر لکھ دیں چھپ کھڑا میں رہوں اور وہ کہتے رہیں کوئی ہے سادر بار چھپ کھڑا میں رہوں اور وہ کہتے رہیں چھپ کھڑا میں رہوں اور وہ کہتے رہیں کی مادلو مادلو اور کیا چاہیے مادلو ۔ کے لفت کی مادلو یونک مادلو تاکم مادلو یونک مادلو آگئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے حضور جنہ وال آئے نے حضور دیامت خوشیاں کر دینے بیٹا پیدا ہوئے او دن تاریخ اسی قدی نہیں پھلے سال گرائے میرا پتر اس دن پیدا ہوئے زوجہ مبارکہ دی برت ڈے اندھیے آپ دی برت ڈے تو میں آگیا جس دن تیرا پتر آوے خوشیاں کرنا ہے تو جس دن خدا دی خدای دا بادشاہ دنیا دے تشریف لے کہ ازاں کیوں نہ حضور دیامت خوشی ہے اور خوشی بھی ایسی کہ شیخ محبک ابداللہ کی مدد سے دہلی ویرامت اللہ نے فرما دینے کہ جانورہ نے مشرق آلے آنوں مشرق آلے مغرب آلے آنوں شمال جنوب جنوب شمال آلے آنوں آپ اسے جو مبارکہ پہ دینے دینے ہو تو انو مبارکہ ہو گئے حضور اللہ 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 ہی دنیا دے تشریف لے سیدہ بات فرما دینے کہ جانور میں نکانڈ نہیں کرتے اور پھر اگلی گل سنے آپ فرما دینے میرے سیلیاں کے لئے لگنیاں کہ آؤ آپ پا پانی نا بھرن چلیے تو بجوئے ہیں اجی پو تو پانی بھرن نہیں ہے سیلیاں میرے ناڑ اور جس چتیل میدان تو میں گزر جانی ہا نا تو پلٹ کے دیکھنی ہا تو اتصور سبزے ہو جانتے ہیں سیدہ پاک فرما دینے میں جس سکھے درخت دے تھلنوں تھی اور وہ میوے دار درخت جرہ خوشک ہو گئے نا میں انہوں نے تھلنوں تھی لنگ جانی ہا تو انہوں میوے لنگ جانتے ہیں حال نبی پاک دنیا تے تشریف نہیں گئے سیدہ پاک فرما دینے کہ آج میں کھو دے کنارے تے قدم رکھے آیا میرے یہ سیلیاں نے پانی پہلے چک پار لیا تو دولتے رسے ہیں اور کھو تو پانی بار کٹ آپ فرما دینے آج میں کھو دے کنارے تے قدم رکھیا تے سارے کھو دا پانی چل کے میرے قدمہ تک آگیا حضور علی دنیا تے تشریف نہیں سیدہ پاک فرما دینے کہ میرے کھو دے جرہ پانی نے آکے چمیا نا میرے قدمہ تک آگیا تے آپ فرما دینے میں حیران ہو کہ آکنی آپ پانی اصلا پہلے بھی تیان دیا سا تے کدی تو انداز نہیں پدلے تے اجگل کیے تے جواب آدھا آمین آدھا مبارک ہووے آپ نے برمایا اصلا پہلے بھی تے آنی آدھا کدی انداز نہیں پدلے آج انداز کیوں پدلے تے آواز آدھا دیا ہے آمین آدھا تے لے کلے آدھے سا آج کلے نہیں آئے ہو اج خدا بھی خدائی دا پادشاں نارا نارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بنا رہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم پانی چل کے میرے قدمہ تاکہ اکل ہے نہیں مندی اکل ہے نا اکل نہیں مندی تجدی نام مندی ہو صدا صدا ٹھیک ہے نا نا اکل نہیں مرحبتہ صلی اللہ اکل نہیں ہے کہ بلال کلمہ چھڑ جائے بریہ مارا مت اکھانے تشک تھی گرگاری کار لینے نا حضرت بلال جو مار دینے نا کہ بلال مسکران لگ پہنے اللہ مارنہ پانے کر دینے نہیں کہ حضرت بلال رون لگ پہنے دینے دیکھتے ہر اکیہ اوہ اکیہ اوہ اکیہ بلالیں جو دو مارنے ہاں تکلیف دینے ہاں تو تکلیف ہی چپندہ روندے تو تو اس طرح مسکران لگ پہنے عجیب ہی تیرا انداز ہے اُٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں تیب بس اینک جدو جالکی اگنات حضرت بلال فرمان لگے آ فرمان دینے سنوے اوزا کیا بلال جدو مانے اور روندے بجائے مسکران لگ پہنے جدو مارنا بند کر دینے تیر روند لگ پہنے تیر میاں ساپنے غلم چکی پی آفر ماندے ہی تیرے تیراندے مانی ماندے تیر میں کونے نا دے گیڑا اور جی کرنا آج سم نے پیٹھا کے آجے درد پرانے تھے آپ نے فرمایا کہ جدو تسی مار دے ہونا تو سنوے امیہ بن خلف دے چمچے ہو جدو تسی میں مارنا شروع کر دے ہونا میں مسکراندہ پتا کیوں ہوا میرے سامنے حضور دے اچھے رہے ودو ہا جا تو جدو تسی مارنا بند کر دینے ہو تو حضور دی میں نے زیارت نہیں ہوتی میں تو یار دے ہجر تسی مارنا شروع کر دے ہو جس محبوب دا کلمہ پڑے ہیں نا بلال مر کے سکتے ہیں ہزار بھی جانا ہو سرکار نے نام تو محمد امیم تو قربان نے پر میں محمد مصطفیٰ دا جنہ پیار کے عشقے نا او مکر دلہ حضور نال پیار تبہ کو صحابہ دی محبت پہ کو کتنی ہی سکتا میرے آقا کریم نا جپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک نا ابو جاہل آیا نا مٹھے چھ مکنکریہ نا یہاں کیاں رہے دس اے محمد ابن عبداللہ میری موٹ ٹھچ کی یہ حضور مسکرہا کے فرمان لگے بس باٹی جمان اللہ بھی بازی آپ نے فرمایا بس اینی کی گال نہیں اوہا کے گال نہیں نہیں دستیں گا تا پتہ لگے جانا آپ نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ لیں اوہا کے پہلے دستیں گا اینج موٹھک ابو جاہل کنکریہ ناپ کے کھڑے این پتھا تھا تو وہ جو کرنا ہے حضور مسکرہا کے فرمان لگے ابو جاہلہ میں دا ساکھ تیری موٹھ والی شہ آپ دا سیکھ میں کون انن والے بھی پتہ نہیں کہیا بندیاں لگتا پہا کہ ابو جاہل کافر دی موٹھ چھ کنکریہ سندھے اوہ بول پہیا حضور تی ذات اتراز نہ کریں کوئی حضور تی درودہ سلام پڑھی جاننا اجدہ سجیے کتھے لکھے ہیں حضور تی کوئی نام چمیے کہیا بندیاں نے پیٹے چیپا ٹائٹ سی شروع ہو جاندی حضور تی گگو منڈی دے لاکھے بندے ہیں نا ایسے جانور حضور تی نام چمیے تو کہا نہیں کتھے لکھے تو اس یعنی کر دیو میں کہا بھی یہ جتھے لکھے ہیں تو کتھے لکھے ہیں سرکار تی محبت کو یہ دات قاضہ ہی نہ کیے ہیں پر گل سنو ایک چھوٹی جی اریز کرن لگیا لار جاندی ہو نا قدی میانی علا قبرستان جاؤ بڑیاں قبرانے پر ہوتے کہ قبر شریف جدہ اس قبر شریف جدہ پتہ کن دیئے اس جنے دیئے جدہ نا غازی علم دین شہید ہیں ایدھر اون نیڑے تیڑے آجو سکیم موڑتے سکیم موڑتو نالی یتیم خانہ تنال سکیم موڑتے درمیان اچھ سکیم موڑتے دیئے موسیقی